اسلام علیکم فیوبرر ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سید احرام ایجرون احرام ایجرون کے نقشان والے اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ شانی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے شجلہ کو بولا ختم مجھ سے شادی کر دی لیکن اس نے یہ سب بتا دیا کہ شانی نے مجھے منا کیا ہے کہ اگر تم نے شانی شادی کی تو میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برباد کر دوں گا اور شانی اور شجلہ یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ شانی پہلے شانزے کے ساتھ شادی کر لے گا اس کے پاس جو روپیہ پیسہ سب کچھ چھین لے گا لیکن شانی اکیلے بیٹھے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو اب شانزے سے پیار ہو رہا ہے اور میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ سب باتیں شانزے سن لیتی ہے شانزے شانی کو کہتی ہے شانی تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے تھے میں تم کو دھوکہ دے سکتی ہوں میں تو تم سے پیار کرتی ہوں اور میں تمہارے لئے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں شانی اسے کہتا ہے مجھے معاف کر دو یہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا یہ سب کچھ شجلہ کے وجہ سے ہوا ہے وہ ہم دونوں کے درمیان دخل اندازی کر رہی ہے بلکہ میں تو خود تم سے پیار کرتا ہوں لیکن شانزے شانی کو کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں تم مجھ سے پیار نہیں کرتے تم صرف میرے پیسو سے پیار کرتے ہو اور میرے پیسو سے ہی پیار کرتے رہو گے مجھے تم سے میں نے تم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر اٹھا دیا لیکن تم ہو تو میری بات ماننے کو مانی نہیں رہے اتنے میں شانی کو گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ اگر تم میری بات نہیں مان رہی تو میں ابھی تمہاری بات نہیں مانوں گا اتنے میں شانی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتا ہے اور شانزے سوئی تھی ہے کیوں نہ اس کی بہن کو ہی بتایا جائے اس کی تکردوتے کیونکہ اس کی بہن کو اس پر بہت مان تھا کہ میرا بھائی کبھی ایسا نہیں کر سکتا تو وہ نادیا کو فون کرتے ہو اسے کہتی ہے دیکھ لو آج تمہارے بھائی نے کیا کیا وہ تم مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تھا نا اس نے آج صاحب کچھ بتا دیا کہ میں صرف تم سے پیسوں کے لئے پیار کرتا ہوں نادیا کہتی ہے ہاں بتا دیا سچ بات یہی تھی وہ بتا دیا میں بھی تم سے بس اس لئے مخلص ہوں